نمسکار نڈی ٹی و انڈیا پر سواگت ہے آپ کا آٹھ بجے کی خبروں میں سب سے پہلے بات ہم کسانوں کی کرتے ہیں جو کی پردیشن کر رہے ہیں اور ہریانہ کے حسار میں آج کسانوں اور پولیس والوں کے بیچ ہنسک جھڑپ بھی ہو گئی حسار میں کسان کھنوری بارٹر جانا چاہتے تھے جیسے ہی وہ روانہ ہوئے تو پولیس کی ان سے جھڑپ ہو گئی پولیس نے آسو گیس کے گولے داکھے اور لاتھی چارج کر دیا کسانوں کے ٹیکٹر کی ہوا بھی نکال دی گئی جس کے بعد کسانوں نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا اور پولیس کی گاڑی کو توڑ دیا گیا اس ہنسک جھڑپ میں پولیس کے ایک ایسے چو گھائل ہو گیا تو کسان جو ہے وہ لگتار اپنی مانگوں کو لے کر پردیشن کر رہے ہیں اس بیچ یہ گھٹنا جو ہے یہاں پر دیکھنے کو ملی ہریانہ کے حسار میں جہاں پر پولیس کے ساتھ جھڑپ جو ہے وہ ہوئی کسانوں کی اور یہ تھوڑی ہنسک بھی ہو گئی حسار میں جو کسان ہے وہ کھنوری بورڈر یہاں پر جانا چاہ رہے تھے جو دوران یہ پولیس سے جھڑپ ان کی ہوئی اور روانہ جیسے ہی وہ یہاں سے ہوئے تو پولیس نے ان کی جھڑپ ہوئی اور پولیس نے آنسو گیس کی گولے بھی یہاں پر داگے لاتھی چارج بھی یہاں پر کیا گیا کسانوں کے ٹیکٹر کی ہوا بھی یہاں پر نکال دی گئی تاکہ آگے وہ یہاں سے نہ جائیں لیکن اس سے بات اور تھوڑی بھی گرتی ہوئی دیکھی جس کے بعد کسانوں نے بھی پولیس پر پتھراؤ کیا اور اس جو یہاں پر محل بنا اس میں پولیس کی گاڑی کو بھی توڑا گیا اور اس پوری جھڑپ میں ایک ایسے چو بھی اس سب میں گھائل ہو گیا کسان اور پولیس کی ہنسک جھڑپ میں مارے گئے شبکرن سنگھ کی یاد میں آج کسانوں نے آکروش دیوست بنایا لیکن بات چیت نہ کر کے سرکار اور کسان سنگٹھن دونوں ہی ایک دوسرے پر زیادہ سے زیادہ دباؤ بنانے کی کیا کوشش کر رہے ہیں یہ روی شنین شکلہ کی ہمارے سیوگری کی ریپورٹ آپ دیکھئے ہیں شبکرن کی موت کے خلاف شکروار کو کسان آندولنکاریوں نے آکروش دیوست منایا پنجاب سرکار نے ایک کروڑ کا معاوضہ دینے کی گھوشنہ کی ہے لیکن کسان سنگٹھن شہید کا درجہ اور ہریانہ پولیس پر ایف آئی آر درج کرنے کی مانگ کو لے کر سرکار پر لگاتار دباؤ بڑھا رہے ہیں شبکرن کے شو کا پوست مانٹرم نہیں ہونے دے رہے ہیں جب تک ایف آئی آر درج نہیں ہوگی تب تک سرسکار کا نیرنے نہیں کریں گے تو کس کے خلاف کریں ایف آئی آر دیکھیں جی جو کیندر سرکار دوارہ ہریانہ کے پولیس اور ارد سینکوں نے جو ہمارے یواؤ کو گولی ماری ہے ان کے بیرود میں کاروائی ہونی چاہیے ادھر ہریانہ سرکار بھی پردرشن کاری کسانوں پر کاروائی کرنے کا من بنا رہی ہے شمبو بارڈر پر آندولن کر رہے تیجبیر سنگھ جیسے ایک سو پچاس آندولنکاری کسانوں کا آروپ ہے کہ وہ یہی پر ہیں اور پولیس ان کے گھر پر اس طرح کے نوٹس چسپا کر رہی ہے ہریانہ سرکار کا جو سینٹر سرکار کے ساتھ مل کر روائیہ چل رہا ہے تو جو نسے ہے یہ دیکر آنین لاؤ کی طرح ہے کہ اس کے تحت ہمیں وہ اتنکبادی تیرریسٹ یا وہ ہمیں گینگسٹر دکھانا چاہتے ہیں تو کیا کسان مزدور آتنکبادی ہے تو یہ جو روائیہ ہے ہمارے گھروں کے اوپر یہ تیسرا نوٹس چپسا دیا گیا ہے یہ منجید سنگھ جی ہیں گرمی سنگھ جی ہیں دلجی سنگھ جی ہیں بلیندر جی ہیں جائے سنگھ جی ہیں یہ ٹوٹل ہماری ہی جتھے بندی ہے منجید سنگھ جی تیجیندر سنگھ کیتھل سے ہیں ان کے گھر پر نوٹس چپ کی ہو رہی ہے ان سب کے گھر پر نوٹس لگا ہوا اور ہم اندولن نہیں کر سکتے ہیں اندولن میں اگر ہم جائیں گے تو ہمارے جو بینک کھاتے ہیں وہ سیجھ کر دیا جائیں گے اور کچھ جگہوں پر یہ بھی ہے جیسے پاسپورٹ کے انکواری ہے اس کو رد کر دیا جائے گا پردرشنکاری کسان اور پولیس کی باتچیت آپ نے سنی لیکن دو سرکاروں کے بیچ میں بھی آروپ پرتیاروپ کا دور چل رہا ہے پنجاب سرکار نے شکرن کی موت کے بعد یہ کہا کہ وہ اپنے ہاں پر مقدمہ اس کے خلاف درج کریں گے اور دوشیوں کے خلاف کاروائی ہوگی اسی کا جواب دیتے ہوئے ہریانہ سرکار نے پنجاب پولیس پر آروپ لگایا کہ اندولن کاری کسان کو پنجاب پولیس نے پنجاب میں روکا نہیں اور انہیں ہریانہ بورڈر پر اکٹھا ہونے دیا سرکار کہہ رہی ہے کہ نیونتم سمرتن مولی پر قانون بنانے جیسی مانگ کا حل باتچیت سے نکلے گا کسان سنگٹن بھی باتچیت کے لیے راضی ہیں لیکن پھر باتچیت کو کس نے روک رکھا ہے یہ بات ضرور پہلی بنی ہوئی ہے پٹیالہ سے سنجا کوشک کے ساتھ رویس رنج شکلا انڈی ٹیو انڈیا کسان اندولن کا معاملہ اب سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے یہاں پر دس سکھ چیمبر آف کومرس نے یاچیکہ داخل کر سپریم کورٹ سے دخل دینے کی مانگ کی ہے اور یاچیکہ میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سرکار کو کسانوں کی مانگو پر وچار کرنے کا نردیش دیں کسانوں کے ساتھ اچت ویوہار کریں کسان دلی جا کر پردشن کرنا چاہتے ہیں یہ ان کا ادھکار ہے اس لیے انہیں دلی جانے دیا جائے پولیس نے دلی کے راستوں میں جو بیرگیٹ لگائے ہیں وہ ہٹائے جائیں ان سے بہت زیادہ پرشانی ہو رہی ہے پشی منگال کے سندیش خالی میں آج پھر ویروت پردشن ہوئے اور تناو پون حالات کے چلتے علاقے میں دہارہ سو چوالیس لگا دی گئی ہے آج جب پولیس نے ایک یوک کو حراست میں لیا تو پردشن کاری اس بات پر بھڑک گئے انہوں نے پولیس کی گاڑیوں کو روکنے کے لیے آگجنی کر دی اور کئی محلہ پولیس کی گاڑیوں کے آگے بھی یہاں پر لیٹ گئی سندیش خالی کا ماسٹر مائنڈ بتایا جا رہا شاہ جہاں شیخ اب تک فرار ہے اور اس بیچ آج لوگوں کا غصہ ٹی ایم سینیتا آجیت میتی پر فود پڑا پردشن کر رہے لوگوں نے آجیت میتی کے ساتھ مارپیٹ بھی کی اور لوگوں کا عاروب ہے کہ آجیت میتی زمین ہاپنے میں شامل تھا اور شاہ جہاں شیخ کے ساتھ ملا ہوا تھا تو سندیش خالی کا جو ستی ہے وہ تھوڑی خراب ہوتی ہوئی یہاں پر نظر آئی پشی منگال میں جہاں پر ورود پردشن دراصل جس وقت ہو رہا تھا اس وقت پولیس کی کاروائی کو لے کر جو وہاں پر لوگ تھے وہ اور زیادہ بھڑک گئے جس کی وجہ سے حالات تھوڑے تناوپون یہاں پر ہو گئے اور اس کے بعد علاقے میں اس کے چلتے ہیں یہاں پر ایک سو چوالیس دہارہ بھی لگا دی گئی ہے اور پولیس دراصل ایک کی وقت کو حراست میں انہوں نے لیا تھا جس کی وجہ سے جو پردشن کاری یہاں پر پردشن کر رہے تھے وہ نراز ہو گئے اور انہوں نے پولیس کی گاریوں کو روکنے کے لیے یہاں پر آگجنی بھی کی اور کئی مہلائیں پولیس کی گاریوں کے آگے بھی یہاں پر لیڑ گئے کسانوں نے کہا ہے کہ پنجاب ہریانہ بورڈر پر جاری جو پردشن ہے وہ جاری رہے گا مرتق کسان کو شہید کا درجہ دینے کی مانگ وہ یہاں پر کر رہے ہیں اور یہ بڑی خبر ہم اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں کہ پردشن جو ہے وہ اب بھی یہاں پر جاری رہے گا رویش ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی جڑ گئے ہیں رویش وہاں کے حالات بھی تھوڑا بتائیے تھوڑا یہاں پر تناؤپور نے بھی استیتی بنتی ہوئی دیکھی تھی اور اب یہاں پر اس بات کو لے کر کوئی باتچیت بھی ہو رہی ہے کیا کہ مرتق کسان کو شہید کا درجہ دیا جائے اس پر جو مانگے ہیں ان کی اس کو مانا بھی جائے جو دیکھیں تابیش ابھی ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ فیلحال جو کسان سنگٹھن ہیں وہ شمبو بارڈر اور کھنوری بارڈر سے آگے نہیں بڑھیں گے یعنی دلی کی جو اور مارچ تھا ان کا وہ فیلحال نہیں ہوگا یہ کیندر سرکار کے لیے ایک بہت فوری طور پر رہت کی بات ہے ان کی اب یہ ڈیمانڈ ہے کہ جو شبکرن جو اکیس تاریخ کو پولیس کے ساتھ آندولنکاری کسانوں کے بیچ جھڑپ میں ان کی موت ہو گئی تھی ان کو شہید کا درجہ دیا جائے اور دوسری ان کی ڈیمانڈ ہے کہ ہریانہ پولیس کے اوپر میں تین سو دو کا معاملہ درج کیا جائے یعنی قتل کا معاملہ درج کیا جائے تو ان دونوں ڈیمانڈز کو لے کر فیلحال وہ انہی دونوں بارڈر پر آندولن کرتے رہیں گے اس طریقے کی بات ابھی انہوں نے میڈیا سے کہا ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ اکیس تاریخ کو جو شبکرن کی موت ہوئی ہے اس کے بعد میں جو ڈیڈ بارڈی ہے وہ مورچنی میں رکھی ہوئی ہے پنجاب سرکار کی اور سے لگاتار کسانوں سے بات ہو رہی ہے آج جو مکہ منتری ہیں بھگونت مان انہوں نے ایک کروڑ روپیہ آرثیق مدد دینے کا بھی اعلان کیا لیکن اس کے باوجود کسان سنگٹھانہ بھی ان دونوں مانگوں پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ کہنا ہے ان کا کہ پہلے ان دونوں مانگوں کو پنجاب سرکار پورا کریں پھر وہ دیکھیں گے کہ ان کو دلی مارچ کرنا ہے کیسے وہ پھر اس آندولن میں آگے بڑھتے ہیں دوسری خبر یہ ہے کہ جو کھوڑا چپڑا ایک گاؤں ہیں حسار کا وہاں پر آجا دیکھنے کو ملا کہ جو کسان ہیں وہ کھنوری بورڈر کی طرف جا رہتے لیکن ان کو بیچ میں روکا گیا اور پھر پولیس کے ساتھ میں ان کی جھڑپ ہوئی تو یہ آج دو اہم اپ ڈیٹ یہاں سے ہیں شمبو بورڈر سے بہت شکریہ رویش آپ کا اس سب جانکاری کے لیے تو تھوڑی جھڑپ بھی ہوتی ہوئی دیکھی ایک جگہ پر کسانوں اور پولیس کے بیچ اور دوسری طرف یہاں پر جو مرتق کسان ہیں ان کو لے کر کسانوں کی مانگے ہیں اور جس پر اپ ڈیٹ یہاں پر رویش دے رہے تھے بہت شکریہ رویش آپ کا آگے بڑھتے ہیں اور آپ دیکھیں لوگ سبح چناؤں کی تیاریوں میں جھٹے پی اے موڈی نے آج ورانسی میں ریلی کی اور اور ویپکش کو گھرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بار انہیں زمانت بچانے کے لیے ہی بہت سنگھرچ کرنا پڑے گا اتر پردیش نے ساری سیٹیں موڈی کو دینے کا فیصلہ کر لیا ہے ساتھ ہی پی اے موڈی نے کہا کہ ویپکش کی باکلاہٹ کا ایک اور کارن ہے انہیں کاشی اور ایودھیا کا نیا سورو بلکل پسند نہیں آ رہا ہے میں نہیں جانتا تھا کہ کانگریس کو پربو شیرام سے اتنی نفرت ہے پی اے موڈی نے راہل گاندھی پر بھی نچانا سادھا انہوں نے کہا کہ کانگریس کے یوراج کا کہنا ہے کہ کاشی کے نوجوان نشیڑی ہیں جن کے اپنے ہوش ٹھکانے نہیں ہیں وہ میری کاشی کے بچوں کو نشیڑی کہہ رہے ہیں دراصل راہل گاندھی نے منگلوار کو رائے بریلی میں کہا تھا کہ میں ورانسی گیا وہاں دیکھا کہ نوجوان سرک پر شراب پیکر لیٹے ہوئے ہیں اسی بیان پر آج پی اے موڈی نے پلٹ وار کیا کانگریس کے یوراج پریوان نے کیا کہا وہ کہہ رہے ہیں اور کاشی کی درتی پر آکے کہہ رہے ہیں کاشی کے نوجوان یوپی کے نوجوان نشیڑی ہے یہ کیسی بھاتا ہے بھائی موڈی کو گالی دیتے دیتے ہو تو انہوں نے دو دسک بھی تالیے لیکن اب عشور روپی جنتہ جناردن پر یوپی کے نوجوانوں پر ہی یہ لوگ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں جن کے اپنے ہوس ٹھکانے نہیں ہے وہ یوپی کے میرے کاشی کے بچوں کو نشیڑی کہہ رہے ہیں ارے گوھر پریوار بھائیو کانسی کا یوپی کا نوجوان تو بکشت یوپی بنانے میں جھوٹا ہے اور بات اتر پردیش کی کرتے ہیں اتر پردیش میں راجسوا چناؤں کے چلتے رگھراج پتاپ سنگھ اور فراجہ بھائیو سیاسی چرچہ کا کندر بن گئے ہیں پہلے اکلے شیادف کے دودھ ان سے دوستی کا سندیش لے کر ملے اور اب بی جی پی نیتاؤں نے بھی ان سے ملاقات کی ہیں راجہ بھائیو کو ساتھ لانے کی یہ ہوڑ کیوں ہو رہی ہے اس ریپورٹ میں آپ جانیے بی جی پی اور سماجوادی پارٹی یوپی کی دوست سب سے بڑی پارٹیاں دونوں نے جن ستہ لوکدل کے سنستھاپک راجہ بھائیو سے ملاقات کی حالانکہ ان کے پاس بس دو ودایق ہیں لیکن کیوں بی جی پی نے راجسوا چناؤں کے نامانکن کے آخری دن اپنے آٹھویں امیدوار سنجے سیٹ کو اتار دیا دس سیٹوں کے لیے گیارہ دعویدار ہو گئے بی جی پی کے اپنے دو سو باون ودایق ہیں انڈیا کے چونتیس اور ودایق ملا کر دو سو چھے آسی ودایق ہو گئے لیکن بی جی پی کو چاہیے دو سو چھانوے ودایق یعنی آٹھویں امیدوار کے لیے دس ووٹ کم جبکہ سپا کو اپنے تین امیدواروں کو راجسوا میں بھیجنے کے لیے ایک سو گیارہ ووٹ چاہیے دو ودایق جیل میں ہیں اس کے پاس گٹ جوڑ سہید 108 ودایق بچتے ہیں یعنی تین ووٹوں کی کمی ہیں تو بی جی پی کو دس اور ووٹ چاہیے سپا کو ڈر ہے کہ بی جی پی کروس ووٹنگ کرا سکتی ہے ہر راجسوا امیدوار کو 37 ووٹ چاہیے تو جب ہر ووٹ اہمیت رکھتا ہے تو دونوں پارٹیاں راجہ بھائیہ سے ملنے پہنچ گئی آخر ان کے پاس دو ووٹ ہیں پہلے وہاں سپا پردیش ادھیاکش نرےش اتم پٹیل پہنچے اس کے بعد بی جی پی کے پردیش ادھیاکش بپیندر چودری اور منتری جی پی ایس راٹھور گئے دونوں بیٹھ کے راجہ بھائیہ کے گھر پر ہوئیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس 68 وان پرتیاسی جیتنے بھر کے ہمارے پاس سکھیبل ہے رہی بات راجہ بھائیہ کی تو راجہ بھائیہ ایک جنسطہ دل کے نام سے ان کی پارٹی ہے ان کے پاس دو ویدھائک ہیں سمیں سمیں پہ دیکھا گیا بھارتی جنتہ پارٹی کا سدھن کے اندر سمرتھن کرتے رہتے ہیں ہماری نیتیوں کا بھی سمرتھن کرتے رہتے ہیں تو نیشت روپ سے لوگ اپروچ کرتے ہیں وٹ کے لیے تو ان سے بھی اپروچ کیے ہوں گے اور وہ امیشہ سوابی ویگ سے تین کرتے ہیں کہ ہم کو کہاں جانا دیش اور سماج کے لیے اچھا رہے گا ہمیں چاہیے تین ان کو چاہیے آٹھ نو جب وہ کٹھن سمیں میں تھے ان کی کس نے مدد کی تھی میں سمجھتا ہوں اتنی نیتکتہ تو ان میں ہوگی اور جو لوگ ہماری پارٹی کا ہمارے سمبیدھانک ملیوں کا سمتہ سماجوات مانوطہ کے ویچاردھارہ سے پراباویت ہو کر کے اگر ہماری مدد کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کا سواکت دوزار چوبیس کے لیے ہر کوئی گڑ بندن بنا رہا ہے اسی سب ہمیں ہونے والی ووٹنگ بتائے گی کہ دوزار چوبیس کے چنانو میں راجہ بہیہ کسی گڑ بندن کے ساتھ جڑیں گے یا پھر اکیلے چنانو لڑیں گے کیامرہ پرسنن ویریت کمار ورما کے ساتھ تنش پنجابی اینڈی ٹی وی